اسلام علیکم جی تو ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے فوراں سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز یا ویڈیو لیکچرز یا انفورمیٹیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک سب سے پہلے اور بھر وقت پہنچ جائیں جی تو ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ نائنٹھ کلاس سے انگلیش کا امتحان دینے جا رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اردو سے انگلیش جو جملے ہیں ان کا گیس کیا ہوگا کیسا ہوگا کیسے جملے آئیں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ آپ کی تمام پریشانیوں کا سلوشن ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان اصولوں کو ان رولز اور ریگولیشن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ زندگی بھر کسی سے اردو سے انگلیش بنانے کا جو ٹینسز کا گیس ہے وہ نہیں مانگے گے کیونکہ میں آپ کو تمام ٹینسز جتنے بھی ہیں اور ان کی متعلقہ جو برانچز ہے ان کا سٹرکچر ایزی طریقے سے سمجھانے لگا ہوں لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ ویڈاؤٹ سکپ کیے دیکھنا ہے اور انڈرسٹین کرنا ہے تاکہ آپ کا کل کا جو پیپر ہے نائنٹ کلاس انگلیش کمپلسری دو ہزار بائیس کا وہ اچھا ہو جائے اور یہ جو اردو سے انگلیش بنانے والے پانچ نمبر کا کوئسن ہے اس میں سے آپ فائیو آوٹ آف فائیو ایزی لی لے سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا گیس السلام علیکم جید ویڈیو سٹوینڈ سے ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ویڈیو سیگمنٹ میں جس کے اندر ہم انشاءاللہ والعزیز ایزی وے میں اردو انگلیش بنانے کے تمام رول سیکھیں گے اور یہ اتنا اچھا طریقہ ہوگا کہ آپ بڑے سرپرائز ہو جائیں گے سر نے ایک ہی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر سارے کے سارے ٹینسز کو اردو سے جو انگلیش میں جملے کنورٹ کرتے ہیں ان کے تمام مصول ہمیں سکھا دیئے تو یہ پہلے ہے کانٹینیوز پریزنٹ کانٹینیوز پاس کانٹینیوز اور فیوچر کانٹینیوز ٹینس ٹھیک ہے دی یہ دیکھیں سیکھ رہا ہے مطلب کوئی کام جاری ہے تو اس کی ہم ٹرانسلیشن کیسے کریں گے ہے ہے آگیا تو پریزنٹ کا ہے تھا ماضی کا ہے ٹھیک ہے رہا تھا ٹھیک ہے اور رہا ہوگا فیوچر کا ہے تو یہ کانٹینیوز ہے پریزنٹ کا فاس کا اور فیوچر کا تو اب اس کی ہم نے کیا کرنی ہے ٹرانسلیشن کرنی ہے فار ایک زیمپل ہمیں جملہ آ جاتا ہے علی انگلیش سیکھ رہا ہے پریزنٹ کا تو ہم کیا لگائیں گے ڈیو سرینٹ سے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تمام ٹینسز کے ایکٹیوائز کے شروع میں کام کرنے والا آتا ہے سبجیکٹ آتا ہے اور لاز پہ ابجیکٹ آتا ہے یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کر لینا ہے کہ جملے میں کام کرنے والا کون ہے انگلیش سیکھ رہا ہے تو سیکھنے کا کام کون کر رہا ہے علی علی سیکھنے کا کام کر رہا ہے تو علی کو چپ کر کے آپ نے شروع میں لگا دینا جملے کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جملے کے اندر مفہول کیا جس پر کام ہوتا ہے تو سیکھنے کا کام کس پر ہو رہا ہے انگلیش پر تو لاس پر آپ نے کیا لگا دینا ہے انگلیش ٹھیک ہے جی فل سٹاپ اب ڈیر سرینڈز درمیان میں جگہ خالی ہے مطلب ہر ٹینس کے اندر جو ورب ہوتا ہے صرف وہ تبدیل ہوتا ہے اور کسی چیز کی تبدیلی نہیں ہوتی دوبارہ بتا رہا ہوں ہر فیل جب بدلتا ہے مطلب پریزنٹ سے پاس میں جائیں گے پاس سے فیوچر میں جائیں گے یا فیوچر سے پاس میں آئے گے تو صرف فیل تبدیل ہوگا اور کوئی پوزیشن نہیں بدلے گی سبجیکٹ علی بھی شروع پر رہے گا اور اوبجیکٹ انگلیش بھی شروع پر رہے گا جسٹ آپ نے کیا کون سے فارمولہ یاد کر رہے ہیں ہر ٹینس کا فارمولہ جسٹ میں آپ کو جلدی سے بتا دیں تو کونٹی نیوز کا جو پریزنٹ کا فارمولہ وہ ہے از ایمار کے بعد فیل کی چوتھی فارم از ایمار کے بعد فیل کی چوتھی فارم تو اب علی اگر سنگولر ہوگا تو ایز آئے گا اگر آئی سبجیکٹ بنے گا فائل بنے گا تو ایم آئے گا اور اگر کوئی پلورل سبجیکٹ بنے گا تو اس کے لئے آر آر آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ذرا آپ دیکھ لیں علی سنگولر ہے تو اس کے لئے کیا آئے گا از اور اس کے بعد سیکھنا ورب ہے فیل ہے تو اس کی چوتھی فارم آجائے گی علی ایز لرننگ انگلیش علی ایز لرننگ انگلیش اس کے بعد علی انگلیش سیکھ رہا تھا وہی جملہ ہے اسے ہم کیا کریں گے پاسٹ میں کنورٹ کریں گے اب دیکھیں شروع پہ علی ادھر ہی رہے گا اب میں اسے آپ کو کاپی پیسٹ کر کے بتاتا ہوں کون سی چیز بدلے گی یہ دیکھیں ذرا علی انگلیش سیکھ رہا تھا اب ہم نے سیکھ رہا ہے سے سیکھ رہا تھا بنانا ہے تو علی بھی ادھر ہی رہے گا کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے کام کرنے والا جملے کے شروع میں رہتا ہے انگلیش بھی ادھر ہی رہے گی کیونکہ انگلیش اوبجیکٹ بن رہا ہے جملے میں درمیان میں بدلے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پریزنٹ کانٹینیوئس جو ورب سوری ٹینس ہے وہ تینوں میں پریزنٹ کانٹینیوئس فیوچر کانٹینیوئس اور پاسٹ کانٹینیوئس تینوں میں چوتھی فارم آئے گی صرف ہیلپنگ ورب کی تبدیلی آتی ہے پریزنٹ میں ہیلپنگ ورب از ہے ایم ہے اور آر ہے اور پاسٹ ہے ماضی کہت تھا آرہا ہے تو اس میں اگر سنگولر ہوگا سبجیکٹ تو واز آئے گا جیسے یہ آگیا اور اگر کام کرنے والا تعداد کے لحاظے ایک سے زیادہ ہوں گے تو ور آ جائے گا یہ صرف اتنی سی تبدیلی آپ نے سیکھنی اور آپ کے سارے ٹینسز کلیر اب آگے ہم فیوچر میں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اسی پاسٹ کے جملے کو ہم فیوچر والا جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی تو وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں جلدی سے علی انگلیس سیکھ رہا ہوگا رہا ہوگا گا رہا ہوگا مطلب کام جاری ہے کس میں فیوچر میں تو فیوچر میں کیا چیز آئے گی آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ علی بن رہا ہے تو علی شروع میں آجے گا انگلیس اوبجیکٹ بن رہا ہے تو اوبجیکٹ مفہول آس پہ آجے گا درمیان میں اور آپ کو پتہ ہے فیل کی چوتھی فارم ہی آنے ہے کانٹینیوز میں ٹھیک ہے تو بس ہیلپنگ ورگ کی تبدیلی کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھیں ڈیر سرینڈز ہیلپنگ ورگ جو آتا ہے کس میں فیوچر کانٹینیوز ٹینس میں وہ وہ ویل بی اور شیل بی آتا ہے ویل بی اور شیل بی اگر آئی اور وی ہوگا تو شیل بی آئے گا ان سب کے علاوہ جتنے بھی چیزیں سبجیکٹ بنے گی ان کے ساتھ ویل بی آئے گا تو علی آ رہا ہے تو علی کے ساتھ کیا آئے گا ویل بی تو دیکھیں ڈیر سرینڈز ہم نے پورا کانٹینیوز ٹینس کر لیا ہے صرف کتنے منٹ ہوئے ہیں دو تین منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہے تو اب ہم اس سے آگے جا رہے ہیں کس کی طرف پرفیکٹ ٹینس کی طرف کس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں پرفیکٹ ٹینس کی طرف کہ پرفیکٹ ٹینس ہم کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے جی تو پرفیکٹ ٹینس سے کیا مراد ہوتا ہے پرفیکٹ ٹینس سے مراد ایسا جملہ ہوتا ہے ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم کسی کام کے مکمل ہونے کی انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں اگر موجودہ زمانے میں کام مکمل ہونے کی خبر دی ہے میں کہتا ہوں میں نے انگلیش پڑھا لی ہے میں ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں میں نے موبائل سے کال ملا دی ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے میں نے لیپٹوپ بند کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے جیسے علی انگلیش سیکھ چکا ہے اس کے بعد علی انگلیش سیکھ چکا تھا کام ماضی میں مکمل ہو گیا تو یہ پاس پرفیکٹ ہے اور علی انگلیش سیکھ چکا ہوگا امکان ہے مطلب فیوچر کے حوالے سے کام مکمل ہونے کی خبر دی جارہی ہے تو یہ فیوچر پرفیکٹ ہوگا تو ڈیر سوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ جیسے ورب تبدیل ہوتا ہے ہر ٹینس میں تو پرفیکٹ میں کون سا ورب آئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پریزنٹ کے اندر ہیز ہیو تھرڈ فارم آئے گی ہیز ہیو کے بعد تھرڈ فارم آئے گی آپ کو پتا ہے جملے کے شروع میں کام کرنے والا آئے گا جملے کے لاس پہ اوبجیکٹ آئے گا اور درمیان میں ہیز آنا ہے یا ہیو آنا ہے اور اس کے بعد فیل کی تھرڈ فارم ٹھیک ہے جی اور اس چلیں پہلے میں جملہ بنا دیتا ہوں آپ کو آسانی ہو جائے گی دیکھیں علی انگلیش سیکھ چکا ہے تو کام کرنے والا کون ہے جملے میں علی علی شروع میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈیئر سٹوڈنٹس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کام کیا ہے کام ہے سیکھنا اب آپ نے یہ سوال کرنا ہے کام کس پر ہوتا ہے جملے کے اندر سیکھا کسے جا رہا ہے تو انگلیش کو سیکھا جا رہا ہے تو انگلیش کس پر آجے گی لاس پہ کدھر آجے گی لاس پہ لاس پہ آپ فل سٹاپ لگا دیں گے ٹھیک ہے جی یہ فل سٹاپ لگ گیا اب آپ کیا کریں گے اب آپ یہاں پر کریں گے درمیان میں ٹھیک ہے کیونکہ ورب صرف تبدیلی سمجھنے والی ہوتی ہے درمیان میں درمیان دل بھی درمیان ہوتا ہے نا جس کا یہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا اسی طرح جس کا یہ درمیان میں فارمولا ٹھیک ہو گیا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا سنٹینس ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ کے لیے درمیان والا فارمولا سیکھ لیں کہ ہیز ہیو کے بعد فیل کی تھرڈ فارم ٹھیک ہے اگر فائل جو ہے کام کرنے والا جو ہے جو شروع میں جملے میں ہوتا ہے وہ سنگولر ہوگا تعداد کے لحاظ سے واحد ہوگا ایک ہوگا تو ہیز کے بعد تھرڈ فارم لگائیں گے ہیز لگ گیا اس کے بعد کام کیا ہے سیکھنا تو سیکھنے کی تھرڈ فارم ہم لگا دیں گے لرن 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 ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا کیا بن گیا ہے جملہ اور اسی طرح آپ نائنٹ کلاس انگلیش کے پیپر میں جملے ایزی لی بنا کر اپنے پانچ نمبر پورے کر سکتے ہیں آپ یہ نہ پوچھیں کہ جملے کون سے آپ جسٹ یہ پوچھیں کہ سارے رولز آپ نے بڑے اچھے سکھا دیں آپ ہی انشاءاللہ ہم ہر طرح کا جملہ بنا لیں گے کیونکہ جملہ بنانے کے لیے آپ نے شروع میں دیکھنا ہے کام کرنے والا کون سا ہے جملے کے اندر اردو جملے کے اندر کام کیا ہے اور جس چیز پر کام ہوتا ہے وہ کیا ہے تین چیزیں اٹھائیں درمیان میں فارمولہ لگائیں اور اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ نیکس دیکھتے ہیں جی علی انگلیش سیکھ چکا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ہے تو ہیز ہیف کے بعد تھرڈ فارم لگے گی اب علی انگلیش سیکھ چکا تھا پاس پرفیکٹ کا یہ سنٹینس ہے تو اس کا ہم کیسے بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے جملے کے شروع میں کام کرنے والا آئے گا تو کام کرنے والا کون ہے علی ہے ٹھیک ہے کام کیا ہے سیکھنا اور سیکھنے کا کام کس پر ہوتا ہے انگلیش پر تو انگلیش آجے گی لاس پر ٹھیک ہے جی فل سٹاپ لگ جائے گا اب درمیان میں آئے گا ورب تو پاس پرفیکٹ کا ورب کیا ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ سیمپل ہے سب سے آسان ہیڈ کے بعد تیسری فارم فیل کی تو جملے کے اندر فیل کیا ہے سیکھنا تو اس کی تھرڈ فارم آئے گی لرنٹ کیا لرنٹ علی ہیڈ لرنٹ انگلیش پریزنٹ پرفیکٹ کا جملہ آئے گا تو ہیز لرنٹ آئے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ فارمولہ ہے اور پاس پرفیکٹ کا آئے گا تو ہیڈ لرنٹ آئے گا کیونکہ یہ فارمولہ ہے نیکسٹ ہے جی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا جملہ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں علی کیا ہے یہ فائل بن رہا ہے ٹھیک ہے علی یہ سیمپل شروع میں آ گیا اور کام کہ ہے سیکھنا سیکھنے کا کام کس پر ہو رہا ہوگا انگلیش پر تو انگلیش اوبجیکٹ بن رہا ہے تو انگلیش آ جائے گا لاس پر فل سٹاپ لگا دیں گے کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کی دانشمندی ہوتی ہے تو سیکھ چکا ہوگا تو دیئر سرینڈز فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں will have کے بعد فیل کی تھرڈ فارم آتی ہے کیا آتی ہے will have کے بعد تھرڈ فارم تو will have تو اب ہم نے دیکھنا ہے فیل کیا ہے تو فیل ہے ہمارے پاس سیکھنا تو سیکھنے کی تھرڈ فارم ہے learnt لی ای ای آر این ٹی learnt تو یہ درمیان میں آپ نے جسٹ فیل یاد کرنا ہے کیونکہ ہر جو زمانہ ہوتا ہے کانٹینیوس میں چوتھی فارم آتی ہے پاسٹ میں جناب سوری پرفیکٹ میں جناب تھرڈ فارم آتی ہے اسی طرح سوری جو انڈیفینیٹ ہے اس میں فرس فارم سیکنڈ فارم آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح پرفیکٹ کانٹینیوس میں چوتھی فارم آتی ہے تو یہ چیزیں جسٹ آپ نے یاد کرنی ہے اب دیکھیں ہر جملے کے اندر وہ چاہے یہ ہم نے پچھلے بنائے ہیں کانٹینیوز کے علی شروع پر آرہا ہے انگلیش آخر پر آرہا ہے یا پرفیکٹ کے پریزن پرفیکٹ کے اور پاس پرفیکٹ کے اور فیوچر پرفیکٹ کا جملہ بنایا ہے علی شروع پر آرہا ہے اور انگلیش آخر پر آرہا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے انگلیش بہت آسان ہے سنٹینٹ سٹرکچر اپنے شروع پر کام کرنے والا لگانا ہے آخر پر جس پر کام ہوتا ہے اور درمیان والی چیز یاد کرنے والی ہے درمیان میں ہر جو ٹینس ہے اس کا اپنا ہیلپنگ ورب ہے اور اپنا اس کا ورب ہے لیکن آپ کو پتہ پرفیکٹ میں تھرڈ فارم آئے گی ٹھیک ہے جی اور کانٹینیوز میں چوتھی فارم آئے گی یہ چیزیں بس یاد کرنی ہیں آپ نے جی تو دیئر سٹرینٹس ویڈیو کے اس حصے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کا اگر سنٹینس ہمارے نائندھ کلاس یا میٹرک پارٹ 2 کے انگلیش کمپلسری کے پیپر میں آ جاتا ہے تو ہم اردو سے انگلیش کیسے بنائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا سنٹینس ہے علی دو ماہ سے انگلیش سیکھ رہا ہے یہ پرفیکٹ کانٹینیوز کا ہے پرفیکٹ کانٹینیوز کا جملے کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو سیمپل کانٹینیوز ٹینس کا جملہ ہوتا ہے اس میں ٹائم ڈیوریشن ایڈ ہوتا ہے اگر ہم کہیں علی انگلیش سیکھ رہا ہے تو یہ خالی کانٹینیوز ٹینس ہے اب یہ جو دو ماہ آ گیا ہے ٹائم ڈیوریشن آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی ٹائم ڈیوریشن آجے دو مہینے سے چار مہینے سے پانچ دن سے دو گھنٹے سے دو سالوں سے دو صدیوں سے ٹھیک ہے پچپن دنوں سے تو یہ کیا ہوتا ہے ٹائم ڈیوریشن جب کانٹینیوز جملے کے اندر ٹائم ڈیوریشن آجائے کیا آجائے ٹائم ڈیوریشن آجے کیا آجائے ٹائم ڈیوریشن آجے تو وہ پرفیکٹ کانٹینیوز سنٹینس بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا دو ماہ سے انگلیش سیکھ رہا ہے تو یہ پرفیکٹ کانٹینیوز ہے پرفیکٹ کانٹینیوز کا پریزنٹ میں کیا فارمولا ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوس میں کیا فارمولہ اور فیوچر پرفیکٹ کانٹینیوس میں کیا فارمولہ یہ آپ نے سیکھنا ہے تو چلیں جی ہمارے پاس جملہ آگیا تو جملے میں سب سے پہلے ہم کام کرنے والا تلاش کریں گے تو علی کیا ہے کام کرنے والا تو سب سے پہلے ہم علی لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے بعد آپ کو پتا ہے جملے میں ہم اوبجیکٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں اس کے بعد نہیں مطلب آخر پر ٹھیک ہے تو بالفرض ابھی ہم نے object لگا لیا یہ آپ نے اسے نشین رکھنا ہے کہ جب بھی perfect continuous کا جملہ بنائیں گے تو last پہ object نہیں آئے گا بلکہ last پہ object کے بعد بھی ایک چیز آئے گی وہ ہوتا ہے far یا since کے بعد time duration یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جس perfect continuous میں یہ تھوڑا سا pattern تبدیل ہوتا ہے otherwise باقی سارے indefinite میں continuous میں اور perfect میں یہ pattern نہیں بدلتا لیکن اس میں آکے یہ pattern بدلتا ہے کیونکہ perfect continuous کے اندر last پہ کیا آتا ہے far یا since کے بعد time duration تو اب ہم نے جملے کی شروع میں subject لگا دیا آخر پہ کیا لگا دیا انگلیش فل سٹاپ نہیں لگانا اب درمیان میں verb کیسے لگے گا تو یہ یاد رکھیں verb جو ہے has been یا have been کے بعد fail کی چوتھی فارم آئے گی تو fail کیا ہے کام کیا ہے سیکھنا تو سیکھنے کی چوتھی فارم آئیے انجی والی فارم ہوتی ہے تو ہم لگائیں گے learning ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس بن گیا ہے جملہ لیکن complete نہیں ابھی last پہ یہ جو time duration ہے مطلب آپ نے simple continuous کا جملہ بنا کے پھر اسے perfect بنانے کے لیے اسے مکمل کرنے کے لیے مکمل کرنے کے لیے time duration last پہ لے کے آنا ہے تو two months آ گیا تو یہاں پر ہم object کے بعد time duration لگائیں گے فار two months اور last پہ کیا آجے گا full stop dear students یہ آپ کا بن گیا ہے present perfect sentence english sentence ٹھیک ہے جی ali has been تو یاد کیا رکھنا ہے آپ نے has been کے بعد چوتھی فارم یاد کیا رکھنا ہے present perfect continuous کے لیے کیا یاد رکھنا ہے has been یا have been کے بعد یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر جملے کے شروع میں جو کام کرنے والا ہے وہ تعداد کے لحاظ سے ایک ہے تو has been کے بعد چوتھی فارم آئے گی ٹھیک ہے i کو چھوڑ کے اگر i plus i اور کوئی plural pronoun آجے گی یا end کے ساتھ دو جو کام کرنے والے وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر has been نہیں آئے گا کیا آئے گا have been تو جو فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے has been یا have been کے بعد fail کی چوتھی فارم اور last پر آپ نے object کے بعد یہ چیز یاد رکھنی ہے یا last پر فار آئے گا یا since آئے گا ٹھیک ہے جی تو since کا باتہ ہے دنوں کے نام سے پہلے for example میں کہتا ہوں منگل سے تو یہ پھر آنا تھا since tuesday میں کہتا ہوں 2022 2020 2019 2016 2020 یہ exact date آجائے تو پھر بھی ہم کیا لگاتے ہیں since لگاتے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں صبح سے since morning آئے گا میں کہتا ہوں شام کو یہ آئے گا since evening کیونکہ یہ ایک معین وقت ہے خاص وقت ہے ٹھیک ہے اور اگر عام وقت ہو ٹھیک ہے دو دنوں سے چار دنوں سے پانچ دنوں سے تو پھر فار آئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم past perfect continuous کا جو جملہ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں علی دو ماہ سے انگلیس سیکھ رہا تھا اب تھا آگیا تو یہ past کا ہے دو ماہ سے سیکھ رہا تو یہ کیا کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے perfect continuous کو ٹھیک ہے جی تو perfect continuous بنانے کے لیے بھی سب سے پہلے ہم کیا لگاتے ہیں کام کرنے والا لگاتے ہیں علی کام کرنے والا ہے اور سیکھنے کا کام کس پر ہو رہا ہے انگلیس پر تو انگلیس کیا ہے object ہے subject آگیا اور object آگیا اور subject اور object کے درمیان میں ہم نے کیا لگانا ہے فارمولا فارمولا کیا ہے past perfect continuous کا present میں تھا has been کے بعد چوتھی فارم لیکن past کے اندر آجے گا had been کے بعد چوتھی فارم آپ کو پتا ہے fail جو ہے learn کی چوتھی فارم learning آجے گی اور دو ماں سے جو time duration ہے یہ object کے بعد آئے گا object سے پہلے نہیں object کے بعد ٹھیک ہے جی تو یہ آجے گا far two months اور full stop dear students یہ آپ کا جملہ بن گیا past perfect continuous کا ٹھیک ہے ali had been learning English for two months اب جو فارمولا یاد رکھنا ہے وہ میں black کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور last part object کے بعد آپ نے کیا لگانا ہے perfect continuous میں far یا since کے بعد time duration ٹھیک ہے جی اس کے بعد future perfect continuous کا یہ sentence ہے ٹھیک ہے علی دو علی دو ماہ سے انگلیس سیکھ رہا ہو گا رہا ہو گا مطلب مستقبل میں آنے والے زمانے میں کام جاری ہے ٹھیک ہے جی یا ہو رہا ہو گا اور اس میں time duration بھی ہے جو time duration آجے تو وہ continuous کیا بن جاتا ہے perfect continuous تو اس کی بھی انگلیس کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جملے کے شروع میں کام کرنے والا تو کام کرنے والا سیکھنے کا کام کون کر رہے تو علی کو جملے کے شروع میں لے آئیں گے اس کے بعد جناب ہم object لگا دیں گے سیکھنے کا کام کس پر ہو رہے کونٹینیوز تو فیوچر پرفیکٹ کونٹینیوز کی کیا جناب فارمولا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پریزنٹ پرفیکٹ کونٹینیوز کے فارمولا ہیز بن لرننگ اور پاس پرفیکٹ کونٹینیوز کا فارمولا ہیڈ بین کے بعد فیل کی چوتھی فارم لرننگ اور یہ فیوچر پرفیکٹ کونٹینیوز کا فارمولا ہے ویل ہیو بین لر ننگ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فارمولا لگا دیا ویل ہیو لرننگ کا فارمولا اب اوبجیکٹ کے بعد آپ نے یہ ٹائم ڈیوریشن لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پرفیکٹ کونٹینیوز میں لازٹ پر آتا ہے ٹائم ڈیوریشن تو ٹائم ڈیوریشن دو مہینے ہے تو فار ٹو منت ہمارا یہ سنٹینس بن جائے گا اور ٹائم ڈیوریشن کا آپ خیال رکھنا ہے کہ جس جملے جاری جملے میں ٹائم ڈیوریشن آ جائے وہ کیا ہوگا پرفیکٹ کونٹینیوز کا جملہ ہوگا تو پرزنٹ پرفیکٹ کونٹینیوز کے لئے آپ نے یہ فارمولا یاد رکھ ہے اس کے بعد پاس پرفیکٹ کونٹینیوز کا فارمولا آپ نے یاد رکھ ہے صرف ہیڈ بین کے بین اور فیوچر پرفیکٹ کونٹینیوز کا فارمولا کیا ہے جناب پرفیکٹ کونٹینیوز کا جملہ اگر آپ کے نائت کلاس کے انگلیش کے پیپر میں آجاتا ہے تو آپ نے یہ نہیں پوچھنا سر گیس دے دیں وہ دیں یہ سٹرکچر یاد کریں اگر آپ کو یہ سٹرکچر یاد ہو جائیں گے یہ فارمولا یاد ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے جملے کے شروع میں سبجیکٹ لگانا ہے لاز پر اوبجیکٹ لگانا ہے اور درمیان میں فارمولا لگانا ہے اور اس کے بعد آخر پر کیا لگانا ہے جناب پرفیکٹ کانٹینیو اس میں فار یا سنس کے بعد ٹائم ڈیو ریشن اس ویڈیو کے اس حصے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں انڈیفینیٹ ٹینس کا اگر کوئی ہمیں نائیت کلاس کے اردو سے انگلیش بنانے والے پورشن میں سوال میں جملہ آجے تو ہم انڈیفینیٹ کے جملے کو کیسے انگلیش میں ٹرانس فر کریں گے یا رائٹ ڈاؤن کریں گے یا اسے چینج کریں گے تو اس حصے اس ویڈیو کے اس حصے میں ہم انڈیفینیٹ ٹینس کو انگلیش میں ٹرانس کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو جلدی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو چیز آپ کو یاد ہو گئی وہ یہ جملے شروع میں کام کرنے والا کیا ہے علی اور جس پر کام ہوتا ہے اسے اوبجیکٹ کہتے ہیں انگلیش سیکھتا ہے سیکھنے کا کام کس پر ہوتا ہے تو انگلیش اوبجیکٹ ہے جس چیز پر کوئی کام واقع ہو یا جس چیز کے ساتھ کام ہو اس سے اوبجیکٹ کہتے ہیں انگلیش جملے میں اوبجیکٹ بن رہا تو انگلیش لاس پہ آجائے گا ٹھیک ہے جی اب درمیان میں انڈیفینیٹ کا فارمولا کیا ہے اور تا تی ہے تے ہیں تا ہوں یہ آجائے تو اسے پریزنڈ ڈیفینیٹ کہتے ہیں ہے پریزنڈ کی نشانی ہے یہ یا یہ جو ہے یہ لاس پہ یہ آرہی چھوٹی یہ اسے کہتے ہیں اور تا تی یہ پاس کی نشانی ہے اور گا کس کی نشانی یہ فیوچر کی ہے تو یہ پریزنڈ کا جملہ کر رہے ہیں تو شروع میں سبجیکٹ لگا دیا آخر پر اوبجیکٹ لگا دیا درمیان میں کیا لگائیں گے دیئر سرینٹ آپ یہ یاد رکھیں کہ پریزنڈ انڈیفینیٹ کی نشانی فیل کے ورب کے یہ فر ایکزمپل ہم نے ورب لکھ دیا لرن فیل کی پہلی فارم ہے تو یہ علی کام کرنے والا یہ تعداد کے لحاظ سے ایک ہے تو فیل کے آخر پر کدھر آخر پر ایس کا اضافہ ہوگا یا ای ایس کا اضافہ ہوگا ٹھیک ہے ای ایس کا اضافہ کب ہوگا کہ جب فیل کے آخر پر ایس ایچ سی ایچ ایس ڈبل ایس او یا ایکس والا لفظ آج جیسے فر ایکزمپل میں ادھر لکھتا ہوں علی سکول جاتا ہے تو کون جاتا ہے علی ٹھیک ہے جی کہاں جاتا ہے سکول سکول اوبجیکٹ ہے لاز پہ آگیا تو اب دیکھیں فیل کی پہلی فارم ہے جانا گو تو یہ گو آگیا ہے نا ٹھیک ہے ادھر اس کا اضافہ کی ہے اگر فیل کے آخر پر ایس ایچ سی ایچ ایس ڈبل ایس او یا ایکس او آگیا نا اس فیل کے آخر پر اور جملے کے شروع میں کیا ہے سبجیکٹ تعداد کے لحاظ ایک ہے تو ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے تو یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب ہم نے سیکھنا ہے کہ پاسٹ انڈیفینیٹ کو کیسے ہم حل کرتے ہیں سوری یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کے اندر ایس ای ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے اور فیل کی پہلی فارم لگتی ہے سیمپل اور پاسٹ انڈیفینیٹ میں یاد کر لیں فیل کی دوسری فارم آئے گی بس سیمپل ٹھیک ہے جی سیمپل سنٹینسز کے اندر علی نے انگلیس سیکھی تو علی سوری جملے کے شروع میں کیا آئے گا علی کیونکہ علی سبجیکٹ ہے کام کرنے والا ہے جملے کے لاز پہ کیا آئے گا انگلیس کیونکہ انگلیس اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو درمیان میں فارمولہ کیا آئے گا تو سیمپل سی یہ چیز یاد رکھ لیں کہ پاسٹ انڈیفینیٹ کے اندر فیل کی دوسری فارم آتی ہے ہمیشہ دوسری فارم آتی ہے اگر سیمپل سنٹینس ہو اگر نیگٹیو ہو تو دیڈ نارڈ کے بعد فیل کی پہلی فارم آتی ہے اور اگر انٹراغٹیو ہو سوالیہ جملہ ہو تو پھر بھی فیل کی پہلی فارم آتی ہے لیکن سادہ جملے میں پاسٹ انڈیفینیٹ کے اندر دوسری فارم آتی ہے تو لرن فیل اس کی سیکنڈ فارم کیا ہے کہ لرنڈ تو ہم نے لرنڈ لگایا تو ہمارا جملہ مکمل نیکسٹ جو جو سنٹینس ایڈی ایڈ سوینٹس یہ ہے انڈیفینیٹ کا ہی ہے لیکن زمانہ کون سا ہے فیوچر کا مستقبل کا اور مستقبل میں ہم کوئی ہمارا ارادہ ہو فیوچر انڈیفینیٹ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی چیز ایسی ڈسکس کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے فار ایکزامپل میں کہتا ہوں میں سکول جاؤں گا میں ٹاپ کروں گا ٹھیک ہے میں آج پانچ لیکچر ریکارڈ کروں گا تو یہ میری کیا انٹینشنز ہے نیت ہے ارادہ ہے تو ارادے کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم فیوچر انڈیفینیٹ استعمال کرتے ہیں فیوچر انڈیفینیٹ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اپنے ارادے کے لیے انٹینشن کو ظاہر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو علی انڈیفینیٹ سیکھے گا پھر جمعہ ہوئی ہے تو جملے میں سبجیکٹ کیا وہاں آئے گا علی اور جملے میں ایبیٹ کیا ہے انڈیفینیٹ پر آ گیا اب فیوچر انڈیفینیٹ کا فارمولہ کیا ہے جیسے ہمارے پاس پریزنڈ انڈیفینیٹ کا فارمولہ یہ ہے کہ فیل کی پہلی فارم ٹھیک ہے جی اور پاس انڈیفینیٹ کا فارمولہ ہمارے پاس فیل کی دوسری فام اور فیوچر انڈیفینیٹ میں کیا تیسری فام آئے گی نہیں فیوچر انڈیفینیٹ میں بھی پہلی فام ہی آئے گی تو وہ کیسے آئے گی ویل یا شیل کے بعد فیل کی پہلی فام آئے گی اور سوری علی ویل لرن انگلیش اور شیل کس کے ساتھ آئے گا آئی اگر جملے میں فائل بن رہا ہو سبجیکٹ بن رہا ہو تو پھر جملے میں ہمارے پاس کیا آئے گا شیل اور اگر سبجیکٹ آئی وی کے علاوہ کوئی بن رہا ہو جیسے ہی شی اٹ دے ایوری بوڈی ایوری ون تو پھر ہم ویل لگائیں گے جی تو ڈیر سرینڈز میں نے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کے تمام انگلیش ٹینسز کیا جو فارمولا ہے ان تمام ٹینسز سے ہم اردو کے جملے کیسے انگلیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں میں نے تمام تفصیلات کو سیمپل طریقے سے ایزی ٹرک کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب میں آلاس پہ بس یہی شیئر پڑھنا چاہوں گا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا ہے جی تو ڈیر سرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو لیکچر کو کمپلیٹ سننے کے بعد اور آل انگلیش ٹینسز کا سنٹین سٹرکچر سیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی اردو سے انگلیش جملہ بنانے کے لیے گیس پیپر نہیں مانگیں گے آپ گیس کے جو اردو جملے ہیں وہ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ والعزیز یقین رکھیں آپ بہت اچھے انٹیلیجنس کوشنٹ کے حامل ہیں آپ بہت ذہین ہے فتین ہے محنت پر یقین رکھیں یہ گیس پیپروں کی طرف نہ جایا کریں یہ میں اس وجہ سے یہ میں گیس دے سکتا ہوں آپ کو لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا انگلیش سٹرکچر اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو خود سے لکھنا آئے خود سے آپ کی سیلف کریٹیو رائٹنگ ڈیویلپ ہو تو اسی چیز کے ساتھ میں جنابے والا آپ سے کرتا ہوں چھٹی کا ارادہ یہی تھا نا نائنٹ کلاس انگلیش گیس پیپر نہم کلاس انگلیش اور دو جملوں کا آسان حال تو لاز پر پس یہی کہوں گا اگر آپ کو ویڈیو لیکچر اچھا لگا ہو تو کہیں لیں میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹرک یہ ویڈیو جو میتھڈ ہے یہ کیسا لگا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ آپ کو کامیابیوں سے نوازیں اور آپ کے سیونٹی فائیو آؤٹ اف سیونٹی فائیو مارکس آئیں اللہ حافظ با بائی